اسلام علیکم میں آپ کا دوست ایسن جیلم سے نمبر ہے 03345915338 جب بھی کال یا ٹیکس کریں اپنا نام اور اپنے شئر کا نام لازمی بتائیں لیکن جی کافی دوست کمرز کرتے ہیں وٹس اپ کرتے ہیں کالے بھی کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہماری فیمیلز انڈے نہیں دے رہی کچھ پٹھیوں کہتے ہیں کچھ بڑی فیمیل کا کہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی فیمیل جو ہے وہ بڑی ایج کی تو نہیں یا یہ کنفرم کرنا ہوتا ہے کہ وہ پٹھی تیار تو نہیں ہوئی کیونکہ پٹھیوں اکثر شروع میں جب انڈے سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلا انڈہ دینے کے بعد کافی ٹائم وہ رکھ جاتی ہیں انڈے نہیں دیتے اور بڑی فیمیل کوئی ایشو آتا ہے یا بہت پرانی ہو جاتی ہے یا اسے کو مسئلہ آ رہا ہوتا ہے جس کے وجہ سے وہ ایک لے نہیں کرتی آج میں آپ کو اس لیے ڈیک کمپنی کا ایک بریڈر ٹیبلٹ دکھا رہا ہوں جو کہ میڈ ان بیلجیم ہے ٹھیک ہے جی بہت اچھی کمپنی ہے یہ یہ ٹیبلٹ جو ہے یہ فیمیل کے لیے بہت بہترین ہے آپ کی پٹھی ہو یا بڑی فیمیل ہو کسی وجہ سے انڈوں سے رکھی ہو تو اس کے لیے بہت بہترین ہے تین سو پچاس ٹیبلٹ کا ڈبات ہے یہ میڈ ان بیلجیم ہے اور یہ بھی ہرول میڈیسن ہے اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے آپ جب بھی کوئی میڈیسن اسمال کریں سب سے پہلے اس کا یقین ہونا چاہیے اس بات کا کہ آپ کی جو میڈیسن ہے وہ سائیڈ فیکٹ نہیں کرے گی ٹھیک ہے بہت اچھی چیز ہے فیمیلز کے لیے اچھا جی سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو فیمیل ہے وہ کس وجہ سینڈوں سے باند ہوئی ہے کئی مرک پٹھیاں انڈے نے دیتی تو لوگ کیا کرتے ہیں میڈیسن لگانا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں جی پٹھیاں جو ہوتی ہیں وہ شروع میں سوڑا ٹائم لیتی ہیں تو لہذا پرشاندی والی بات نہیں ہے سوڑا ٹائم انہوں نے دے دیا کریں وہ انڈے جو ہے وہ ضرور اتاریں گی اور اگر نہ اتاریں جگہ چینج کریں ان کو سوڑی پرواز دیں ان کو میل چینج کریں ان کا جگہ چینج کریں انشاءاللہ وہ بریڈ کریں گی زیادہ مسئلہ ہوتا ہے بڑی فیمیلز کو جو فیمیلز انڈے دے دے کے پرانی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور کسی وجہ سے انڈے روگ جاتی ہیں ان کی جول ٹوٹ گئی ہے یا ان کے اندر کو مسئلہ بن گیا ہے یا وہ بہت پرانی ہوگی ہیں جس کی وجہ سے اگرین ہی کرتی تو اس میں صاحب سے بہلے میں ہم کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنے پرندوں کو مہینے میں ایک بار ڈیورم لازمی کریں ان کا صاف لازمی کریں تاکہ آپ کے جو پرندے ہیں وہ فریشنے ٹھیک ہے ہم کیا کرتے ہیں بریڈنگ پر جو ہم نے فیمیلز لگائی ہوتی ہیں میل لگائی ہوتی ہیں ان کو ہم دانہ پانے پر دیتے رہتے ہیں ان کو ناڑی ورم کرتے ہیں اور نائی ان کی صحت کا حیاء رکھتے ہیں دیکھیں جی بریڈنگ جو ہے ایک سخت عمل ہے جس میں میل اور فیمیل کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے ایک تو ایک لے کرنا فیمیل کے لیے اور دوسرا دانہ کھلانا دونوں کو یعنی جو بچے نکلتے ہیں ایک بچے نکلے یا دو نکلے ہیں ان کو دانہ کھلانا ایک بہت مشکل عمل ہے اگر آپ دیکھیں تو بڑا زول لگتے ہیں اس میں تو اس وجہ سے کچھ فیمیلز کمزور ہو جاتی ہیں اور دوبارہ ایک لے نہیں کرتی ہیں بسکلی یہ کمزوری ہوتی ہے فیمیلز کے اندر جس کی وجہ سے وہ انڈے جو ہے وہ نہیں دیتی ٹھیک ہے جی تو اس کمزوری کو حتم کرنے کے لیے دیک کمپنی کا یہ بریڈر ٹیبلٹ ہے بہت اچھی چیز ہے یہ دیکھیں پنک کلر کی گولی ہوتی ہے اس کی اور آپ نے اسمال کیسے کرنی ہے آپ نے ایک گولی ڈال کے نیم گرم دودھ پلانا ہے اوپر سے پانچ سی سی ٹھیک ہے آپ اس دودھ کے اندر اس گولی کو مکس کر کے بھی اسمال کروا سکتے ہیں یعنی کہ اچھے دکھے سے میش کر کے اس دودھ کے اندر اچھے دکھے سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد آپ پانچ سی سی دودھوں نے پلا دیں ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس کمزوری کو دور کرے گا بہت بہترین چیز ہے خفتے میں تین بارہ بھی اسمال کروا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی جو فیملز ہیں پٹھیوں یا بڑیوں انشاءاللہ وہ اندے لازمی دیں گی تو پرشان نہ ہوا کریں بس آپ اچھے میڈیسن اسمال کریں ساتھ تاکہ آپ کی جو فیملز ہیں وہ ہیلدی بھی رہیں بریڈ کروانے کے ساتھ ساتھ ان کو کمزوری کا سامنہ نہ کرنا پڑے کمزوری کی وجہ سے ہی اندے رکھتے ہیں اور یہ کئی بار جول بھی ٹوٹ جاتی ہے لیکن وہ ایک الگ معاملہ ہے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جس پرندے کو کمزوری ہو اور جو فیملز اندے دیتی جاتی بغیر کسی وجہ سے رک جائیں ٹھیک ہے جی تو یہ اسمال کریں بہت بہترین چیز ہے ان فیملز کے لئے بریڈر ٹیبلٹ لازمی اسمال کریں اور انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور جو بھائی دوست جی اسمال کر چکے ہیں وہ کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ نے جو اسمال کی ہے اس کو کیسے ریلٹ رائے اور دوستو بھائی کو بھی پتہ چلے گا اور واقعی ہمارے لئے مناسب ہے یا نہیں ہے